اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحاق سچ مچ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ کھڑ کھڑانے والی جس کو ثمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا اما ثمود فأہلکو بالطاغیہ سمود تو کڑک سے ہلاک کر دئیے گئے وَإِمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَهِ اے آدھ ان کا نہائی تیز آنڈھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَتَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةً تا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تُو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھائے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکلے تنے فَالْتَرَا لَهُمْ مِن بَاقِيَةً بھلا تُو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے فَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةً اور فیراؤن اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے فَاصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةً انہیں اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةً جب پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةً تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً تو روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی مَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةً آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے يَمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَةً جس کا عامال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ عامال پڑھئے اِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا اَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً پر شخص من مانے عیش میں ہوگا فِي جَنَّتٍ عَالِيَةً یا اُنچے اُنچے محلوں کے باغ میں طوفُها دانِيَةً جمیوے جھکے ہوئے ہوں گے جو تم ایامِ گدشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سنے میں مزے سے کھاؤ اور پیو وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةً اور اس کا نامہِ عامال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عامال نامہ نہ دیا جاتا وَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے یَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةً اے کاش موت عبدالعباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةً اج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا هَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةً اے میری سلطنت خات میں مل گئی اُذُوهُ فَغُلُّوهُ ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر زخ کی آگ میں جھونک دو ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوهُ پھر جیر سے جس کی ناپ ستر گز ہے جکڑ دو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یا تو خداِ جلد شانہو پر ایمان لاتا تھا لَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور بقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا فَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِينَ سج اس کا بھی یہاں کوئی دوستدار نہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور بقیر کے سوا اس کے لیے کھانا ہے مَا يَأْكُلْهُ إِلَّا الْخَاطِعُونَ جو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا لَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں مَا لَا تُبْصِرُونَ اور کی جو نظر نہیں آتی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ کہ یہ قرآن فرشتہِ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو وَاَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ پروردگارِ عالم کا اتارہ ہوا ہے وَاُتَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے لَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ان کا دہانہ ہاتھ پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے فَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یہ کتاب تو پرہزگاروں کی لیے نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یہ کافروں کیلئے موجیبِ حسرت ہے اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابلِ یقین ہے فَتْبِحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اپنے پروردگارِ عز و جل کے نام کی تنظیح کرتے رہو